سمیر وینکڈے کے قریبی آفیسر کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ سمیر وینکڈے کو مارنے کی کوشش کی گئی اور ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی مسلسل دی جاری ہیں جس کی پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وچ سلمان مرزا امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیس سے ہوں گے صحت مند ہوں گے تندرست ہوں گے یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا جناب میں تہے دل سے آپ کا شکر گزاروں جناب ایک تہل کا خیز خبر بڑی خبر حیرت انگیز خبر نکل کر سامنے آئی ہے آریان خان کیس کے حوالے سے آریان خان کو جس نے گرفتار کیا گیا تھا ان کی جانب سے یہ الزام آیت کیا جا رہا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے پہلے کوشش کی گئی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ ان کے نام سے لے کے ان سی بی کا ایک آفیسر ہے جو کہ یہ کوڈ کر رہا ہے یہ معاملہ ہے کہ واقعی میں سمیر وینکڈے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اور کس نے دیئے دھمکی جان سے مارنے کی کوشش کی ہے تو کس نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے آریان خان کیس کو اتنا طول کیوں دیا جا رہا ہے اب بومبے ہائی کورڈ کی جانب سے جب فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ آریان خان بے قصور ہے معصوم ہے تو اس کے بعد روزانہ نتنے حربے آریان خان کے حوالے سے ان سی بی کی جانب سے اپنائے جاتے ہیں تو جناب یہ معاملہ کیا ہے اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جنابے والا معاملہ یہ ہے کہ بومبے ہائی کورڈ کی جانب سے ایک فیصلہ نکل کر سامنے آئے اور بومبے ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آریان خان بے قصور ہے معصوم ہے اور جو یہ آپریشن کیا گیا ہے کس کی طرف سے ان سی بی کی طرف سے جو یہ آپریشن کیا گیا جو ریف پارٹی پر چھپا مارا گیا جہاں آریان کوئی دنیا بھر کی منشیات لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ جناب فالس آپریشن تھا جھوٹ پر مبنی تھا من گھڑتا بے بنیاد تھا اور جو ایویڈنسز پیش کیے گئے وہ سب جھوٹ پر مبنی تھے اب جناب یہ جب فیصلہ سامنے آتا ہے تو شارو خان کی جانب سے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے اور ان کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے ان کے دوستوں کے جانب سے لو ایکسپرٹس کی جانب سے ان کی ٹیم کی جانب سے کہ آپ سمیر وین کر دے اور ان کی ٹیم کے خلاف ایک موثر کارروائی کریں لیکن یہ کارروائی عدالتی کارروائی ہوگی جس کو مختلف لوگ بولی وڈ کی کارروائی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے بولی وڈ میں ہیروز ویلن کے خلاف نہیں کارروائی کرتا اس طرح سے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو مشورہ شارو خان کو دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کے خلاف عدالتی کاروائی کریں اور انہوں نے جو بومبے ہائی کورڈ کی جانب سے فیصلہ لیا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی گرفتاری کی مانگ بھی کریں اب جناب جب یہ خبر نکل کر سامنے آتی ہے اور پچھلے جمعے کو جب آریان خان انسی بی کے آفس میں پیش ہوتے ہیں تب آریان خان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کس قسم کی کاروائی کی یا آپ کے لائفیسرز نے کی تو پھر آپ کو دوبارہ سے جیل کا مو دیکھنا پڑ سکتا ہے پھر انسی بی کے جانب سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورڈ سے رجوع کیا جائے اور بومبے ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد قرار دیا جائے اس کو نل انویلڈ قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ ذاتی طور پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اب جناب دونوں طرف سے کیس کرنے کی بات کی جاری ہے اس سارے معاملے میں ایک چیز جو مسنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آؤں گا کس نے دھم کی دی کس نے جان سے مارنے کوشش کی اور کیا کہا گیا اس سارے معاملے کے دوران انسی بی کے ممبئی ونگ کے سربراہ سمیر وینکڈے جن کے خلاف دو انکواریاں چل رہی ہیں ایک ایس آئی ٹی جو کیے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے نئی دیلی سے جو آئی بھی ہے ممبئی وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں کمیشنر آف ممبئی وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ انہوں نے شارو خان سے تاوان کی مد میں پچاس لاکھ روپے لیے تھے کیپی گھساوی کی مدد سے کیپی گھساوی کو بیچ میں رکھے یا نہیں لیے تھے یہ تین کاروائیاں یہ تین انکوائریز ان کے خلاف چل رہی ہیں اب لیکن یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سمیر وینکڈے کو دوبارہ سے ممبئی وینکی سربراہی سو بھی جا رہی ہے اور دوبارہ سے آریان خان کیس ان کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اگر آریان خان کیس دوبارہ سے ان کے پاس جاتا ہے تو یقین جانئے شارو خان اور آریان خان کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی افسوس نہ خبر ہوگی کیونکہ پھر ابھی ذاتی معاملہ ہو گیا محبہ ہائی کورٹ بھی یہ کہتا ہے جس فیصلے کی بنیاد پر چھابہ مارا گیا وہ ذاتی بنیاد اوپر تھا وہ ٹھوس شواہد پر نہیں تھا اب اسی دوران سمیر وینکڈے کے قریبی ساتھی کی جانب سے ایک خبر لیک کی جاتی ہے میڈیا میں اور یہ خبر جو ہوتی ہے وہ تہل کمہ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب سمیر وینکڈے کو ابھی ہٹایا گیا ہے ممبئی وینکی سربراہی سے اور ان کو پورے آفس سے بھی الگ کیا گیا ہے اس وجہ سے ان پر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ان کو بقاعدہ سے جان سے مارنے کے لیے ایک بندے بھیجے گئے جس کی وجہ سے وہ بچ نکلے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو شاروخ خان کی طرف سے دھمکی آمیز رویہ موصول ہوا ہے دھمکی آمیز کالز موصول ہوئی ہیں یا جنہوں نے ان کو دھمکی دی ہے انہوں نے شاروخ خان کا نام لیتے ہوئے دھمکی دی ہے اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ ایسی دلچسپ بات ہے کہ اگر میں کسی کو دھمکی دوں گا اور کسی کو بیچ میں رکھے دھمکی دوں گا تو کیا وہ میرا نام لے کے اس کو دھمکائے گا یہ ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اور سمیر وینکرڈے کو دوبارہ سے لانے کی کوشش کی گئی یہ سارا جو معاملہ ہے نا جناب سارا معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے آریان کو جیل کے اندر ڈالا جائے کس طرح سے بومبے ہائی کورٹ نے ان سی بی کی کاروائی پر ایک سوال یا نشان لگایا جو ایک کالا دھبا لگایا ہے اس کو کسی طریقے سے مٹایا جائے جو کہ ان سے ہو نہیں پا رہا سپریم کورٹ جائیں گے اور اگر وہاں بھی بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تزدیق کر دی گئی تو پھر ڈبل رسوائی ہوگی تو ان رسوائیوں سے بچنے کے لیے کسی طریقے سے یہ وہ بندہ ہے سمیر وینکرڈے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹارس کے بچوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتا ہے لیکن وہ رنگے ہاتھوں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ منشیات ان کو خود پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرتا ہے اور اس کے لیے گرفتاری کے بعد ان کو کورٹ میں نہیں پیش کرتا بیچ کے معاملات سولف کرتا ہے تعوان وصول کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میڈیا نہیں کہہ رہا یہ خود نواب ملک صاحب کہہ رہا ہے جو کہ نارکوٹکس کے وزیر ہے ایک اتنا بڑا وزیر اپنے ہی جونئر کے یا اپنے ہی انڈر ایک ماتحد ادارے کے آفیسر پر اتنا بڑا الزام لگا ہے اور پھر وہ جان سے مارنے والی دھمکیوں کی باتیں کریں تو ان دھمکیوں کو کتنا سیریس لینا چاہیے اس کا فیصلہ آپ کریں فیلحال شارو خان صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ ابھی حتمی طور پر تو نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دوبارہ سے کورٹ میں لے کے جائیں گے این سے بھی اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائے گی کہ بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا جا اور بیچ میں سمیر وینکڈے کے قریبی آفیسر کے جانب سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ سمیر وینکڈے کو مارنے کی کوشش کی گئی اور ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی مسلسل دی جاری ہیں جس کی پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ایک سپرسٹار کا ہاتھ ہے یہ ایک بیان جو جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک سپرسٹار کا ہاتھ ہے جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھیں گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ